وزیراعظم آفیس کا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہونا ایجنسیز کی ناکامی ہے ٹویٹر پر جاری پیغام میں فواد چودری نے لکھا کہ وزیراعظم آفیس کا ڈیٹا جس طرح ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش ہوا یہ سائبر سیکیورٹی کے حالات بتاتا ہے یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں خصوصاً آئی بی کی بہت بڑی ناکامی ہے سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے سیاسی کے علاوہ سیکیورٹی معاملات اور خارجہ امور پر بھی گفتگو اب سب کے ہاتھ میں ہے سابق وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کے مثال شہباز شریف کی آڈیو لیک میں سامنے آگئی ہے شہباز شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیرنس اپنی شکر ملوں کے لیے انجیننگ مگواتا ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سیاسدان عام آدمی کے مسائل نہیں سمجھ رہا صرف میڈیا میڈیا کل رہا ہے ستمبر ستمگر ہے اور اکتوبر میں ہم فیصلے ہو جائیں گے انہوں نے مزید لکھا کہ حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر نون لیک بھی الیکشن مہم کے لیے نکر رہی ہے سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات مزید گھمبیر ہو جائیں گے موشی حالات اتنے گھمبیر ہیں کہ کوئی کال نہ بھی دے تو لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے انہ اور زید کو چھوڑ کر صاف اور چفاف الیکشن کا فوری فیصلہ کیا جائے خابر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ہمارے ریپورٹر سجاول ارشد کی ریپورٹ کے مطابق سپروائز زلہ کونسل اکاڑا زیشان احمد کی زیر نگرانی میں اکاڑا زمان پارک فیملی پارک ڈی سیو آفس اور بائی پاس پر بھرپور طریقے سے صفائی سترائی کے انتظامات تفصیلات کے مطابق سپروائزر زیشان احمد کی زیر نگرانی میں صفائی کے انتظامات بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں اور اکاڑا میں پہلی دفعہ اتنی اچھے طریقے سے صفائی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازشوں کی حقیقت سے پوری قوم آگاہ عمران خان کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے والے آئندہ انتخابات میں کونوں کھدروں میں موں چھپاتے پھریں گے آئندہ انتخابات میں پارٹی ٹیکٹ نظریاتی اور شفاف کردار کی حامل شخصیات کو دیے جائیں گے ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر نے امیدوار نیشنل اسمبلی حلقہ این نے 186 ملک عبدالغفور سے پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکیرٹری ایٹ اسلام آباد میں ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ صاف سترے کردار کی حامل عالی تعلیم یافتہ شخصیات جوگ در جوگ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کرپٹ سیاسی ٹولے سے نجات کا تحیہ کر چکے ہیں پی ٹی آئی عوامی مسائل سے آگاہ ہے ہم نے معاشی مسائل اور مہنگائی کے دباؤ کو ہر ممکن حد تک کم کرنے کی کوشش کی لیکن سازشوں نے ہماری تمام ترمینت پر پانی پھیر دیا